بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رخصانہ خالد آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فیملی کچن گوشت مفوض کرنے کا طریقہ آپ کو بتانے لگی کوئی بھی آپ خوشک رمال لے لیں اور آپ کے ہاتھ بھی خوشک ہونے چاہیے اس کو اس طریقے سے آپ پھلا کے پنکھا بھی چلا سکتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے خوشک ہو جائے آپ کے پاس مٹن ہو تو آپ اس کو بھی اسی طریقے سے مفوض کریں گے اگر بیف ہے تو وہ بھی جو بھی آپ کے پاس گوشت ہو تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے مفوض کرنا ہے یہ بھی آپ دوسرا صاف رمال لے لیں اور بیف کے اوپر اس طریقے سے ڈال دیں اور ہاتھ کی مدد سے اس کو اس طریقے سے پریس کریں تاکہ جو بھی نمی ہے وہ رمال میں آ جائے اسی دوران اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں پہلے سے کر دیا ہے تو اس کے لئے دل سے شکریہ یہ بالکل آسان طریقہ ہے بیف کو مفوض کرنے کا کوئی بھی شاپنگ بیگ لے لیں بلکل نیو آپ نے بزار سے آسانی سے مل جاتے ہیں وہ مگوالے نے کیسے آپ پیکٹوں کو تیار کر کے رکھ لیں آپ کے گھر مہمان آئے تو آپ جلدی سے نکال لیں اور بنانا شروع کر لیں جب بھی آپ پیکٹ بنا کر رکھیں تو اس میں ہڈی والا گوشت اور چربی لازمی ہونی چاہیے گول بوٹی بھی تو جب آپ پکائیں گے تو جو بھی بوٹی جس کو بھی پسند ہوگی وہ ساری ملیں گی اس طریقے سے آپ نے ٹائٹ سی گرہ لگا دینی ہے تاکہ اس کے اندر نمی نہ آ جائے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زو ایمان میں رکھے آمین اللہ حافظ